ایک ڈالر اور ستاسی سینڈ یہ ہی اس کی کل بچت تھی یہ پیسے اس نے گھر کا راشن خریدتے ہوئے ایک ایک سینڈ کے لیے سخت بھاؤ تاؤ کر کے جمع کی تھی ڈیلا نے رقم تین بار اچھی طرح گنی ایک ڈالر اور ستاسی سینڈ اور اگلے دن کرسمس تھی اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بستر پر گر کر روئے اس نے وہی کیا جب تک خاتون خانہ رونے دھونے سے فارغ ہوتی ہیں اتنی دیر میں ہم گھر کا جائزہ لے لیتے ہیں یہ ضروری سامان پر مشتمل آٹھ ڈالر ہفتہ وار کرائے کا فلیٹ تھا اب اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی نیچے ہال میں ایک لیٹر باکس تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں خط بھی بمشکل سماتا تھا ایک عدد برکی گھنٹی بھی تھی جسے آج تک کسی انسان نے بجانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس کے علاوہ دروازے کے ساتھ ہی ایک نام کی تختی آویزہ تھی جس پر مسٹر جیمز ڈی لنگم ینگ تحریر تھا جس وقت نام کی تختی لگائی گئی تھی اس وقت مسٹر جیمز ڈی لنگم کی ہفتہ وار تنخواہ تیس ڈالر تھی اب جبکہ ان کی تنخواہ صرف پیس ڈالر ہفتہ وار تھی تو ان کا نام خاصا لمبا اور بھاری بھرکم محسوس ہوتا تھا اسے مسٹر جیمز ڈی ینگ ہونا چاہیے تھا لیکن جب مسٹر جیمز ڈی لنگم ینگ کمرے میں داخل ہوتے تو ان کا طویل نام حد در سے مختصر ہو جاتا تھا مسٹر جیمز ڈی لنگم ینگ شوہر کو باؤں میں سمیٹ کر بہت محبت سے اسے جیم کہہ کر پکارتی ڈیلا کا تو ہم پہلے ہی تعرف کرا چکے ہیں ان کی بیگم کا نام ہی ڈیلا ہے ڈیلا نے اپنا رونا دھونا بند کیا اور آنسو پونچ ڈالے وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر بے مقصد باہر دیکھنے لگی کل کرسمس کا دن ہے اور اس کے پاس صرف ایک ڈالر ستاسی سینڈ تھے اور ان پیسوں سے اسے اپنے پیارے جم کے لیے تحفہ خریدنا تھا وہ ایک ایک سینڈ پچھلے کئی مہینوں سے جوڑ رہی تھی اور یہ ایک ڈالر ستاسی سینڈ اسی بجت کا نتیجہ تھے بیس ڈالر ہفتہ بار تنخواہ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی ہر چیز اس کی توقع سے زیادہ مہنگی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا تھا صرف ایک ڈالر ستاسی سینڈ سے اسے اپنے محبوب جم کے لیے تحفہ لینا تھا اس نے کئی گھنٹے یہ سوچنے میں صرف کیے کہ اسے جم کو کیا تحفہ دینا چاہیے کوئی ایسی چیز جو جم کے شایعہ نشان ہو جسے جم اپنے پاس رکھنے کے قابل سمجھ سکے ایک آئینہ آئیس کمرے کی کھڑکیوں میں نصب تھا یہ آئینہ اتنا چھوٹا تھا کہ انسان خود کو اس میں بیک وقت مکمل نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن کسی دبلے پتلے انسان کے لیے اس آئینے میں خود کو بہتر طور پر دیکھنا ممکن تھا ڈالا بہت دبلی تھی اس لیے وہ اس آئینے کا اچھی طرح استعمال کر لیتی تھی اچانک ہی وہ کھڑکی کے پاس سے مڑی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اس کی آنکھیں پوری آب اتاب سے چمک رہی تھی لیکن اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے اپنے لمبے گھنے بال پوری طرح کھول دیئے جم اور ڈالا دو چیزوں پر بہت فخر کرتے تھے جو ان دونوں کی ملکیت تھی ایک جم کی سونے کی گھڑی تھی جو جم سے پہلے اس کے والد اور والد سے پہلے اس کے دادا کے تصرف میں تھی اور دوسری چیز ڈالا کے حسین بال تھے اگر کوئی ملکہ ان کے گھر کے قریب رہائش پذیر ہوتی تو کسی دن ڈالا اپنے بال کھول کر انہیں کھڑکی میں کھڑے ہو کر سکھا تھی تاکہ ملکہ اس کے بال رشک سے دیکھ سکے ڈالا جانتی تھی کہ اس کے حسین بال ملکہ کے خزانے میں موجود ہیرے جواہرات سے زیادہ خوبصورت ہیں اگر کوئی بادشاہ ان کے ہمسائے میں اپنی تمام دولت اور شان و شوقت کے ساتھ ہی رہتا تو جم جب جب بادشاہ سے ملتا تو اسے جلانے کے لیے بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا جم جانتا تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس اس کی گھڑی جیسی قیمتی چیز نہیں ہے ڈالا نے اپنے حسین بال کھولے تو وہ بھورے پانی کی چمکتی آبشار کی مانند گرتے چلے گئے اس کے بال گھٹنوں تک لمبے تھے اور تقریباً اس کی لباس کا کام دے سکتے تھے ان کا جوڑا بنا لیا ایک لمحے کے لیے وہ ساکت کھڑی رہی اور آنسو اس کے گالوں سے بہنے لگے اس نے اپنا پرانا خاکی کوٹ اور اس کے ساتھ خاکی ہیٹ پہن لیا اس کی آنکھوں میں اب بھی تیز چمک موجود تھی وہ جلدی سے دروازے سے باہر نکلی اور بازار کا رخ کیا ایک دکان پر وہ رک گئی جس کی پیشانی پر کچھ یہ عبارت تحریر تھی میسیس سوف رونی بالوں سے متعلق تمام اشیاء یہاں دستیاب ہیں ڈیلہ دوڑتی ہوئی دوسری منزل پر پہنچی اور چند لمحے کے لیے رک گئی تاکہ اپنی بے تیتیب سانسیں بہحال کر سکے موٹی بہت سفید اور سرد مہر آنکھوں والی میسیس سوف رونی نے ڈیلہ کی جانب دیکھا کیا آپ میرے بال خریدیں گی ڈیلہ نے پوچھا ہاں میں بال خریدتی ہوں لیکن پہلے اپنا ہیٹ اتار کر مجھے بال دکھاؤ جیسے ہی ڈیلہ نے اپنے بال کھولے وہ آبشار کی طرح گرتے چلے گئے بیس ڈالر میسیس سوف رونی نے بال اٹھا کر دیکھے تاکہ ان کا وزن محسوس کر سکیں ڈیلہ نے کہا جلدی سے مجھے پیسے دے دیں اور اگلے دو گھنٹے بہت تیزی سے گزر گئے وہ دکانیں کھنگالتی رہی تاکہ جم کے لئے تحفہ پسند کر سکے اور آخر کار اسے من پسند چیز مل ہی گئی وہ یقینا جم کے لئے ہی بنی تھی اس جیسا کچھ بھی شہر کی کسی اور دکان میں موجود نہیں تھا اس نے شہر کی ہر دکان چھان ماری تھی یہ ایک گھڑی کی سونے سے بنی ہوئی سادہ سی زنجیر تھی سادہ بنائی اور خالص سونے کی وجہ سے زنجیر مہنگی تھی ہر اچھی چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے یہ زنجیر گھڑی کے لئے بہترین تھی زنجیر پر نظر پڑتے ہی ڈیلا نے زنجیر جم کو تحفے میں دینے کا فیصلہ کر لیا وہ بلکل جم کے شایان نشان تھی جم اور زنجیر دونوں سادہ اور بیش قیمت تھے ڈیلا زنجیر کی قیمت 20 ڈالر ادا کر کے 87 سنڈ اور زنجیر کے ساتھ تیزی سے گھر کو روانہ ہوئی گھڑی کے ساتھ زنجیر ہوگی تو جم ہر وقت بہ آسانی کہیں بھی اور کسی بھی لمحے وقت دیکھ سکے گا حالانکہ جم کی گھڑی کافی نفیس تھی لیکن زنجیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھڑی کبھی کبھار ہی استعمال کرتا تھا اور اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ کوئی اسے بغیر زنجیر کے گھڑی استعمال کرتے ہوئے نہ دیکھ لے جب ڈیلا گھر میں داخل ہوئی تو اس کا ذہن کسی حد تک پر سکون ہو چکا تھا اس نے اب زیادہ معقول انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا وہ جو کچھ کر گزری تھی اس کے تکلیف دے آسار اس نے چھپانی کی کوشش شروع کر دی محبت اور عصار جب باہم ملتے ہیں تو گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں ان نشانات کو چھپانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں چالیس منٹ کی محنت کے بعد اس کے بال اب پہلے سے قدرے بہتر دکھائی دے رہے تھے چھوٹے بالوں میں وہ اسکول کے بچے کی مانین دکھائی دے رہی تھی وہ آئینے کے سامنے کافی دیر تک کھڑی رہی اگر پہلی نظر پڑتے ہی جم نے میرا قتل نہیں کیا تو وہ کہے گا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے ناچ نگانے والی لڑکوں جیسی لگ رہی ہوں اس نے اپنے آپ سے کہا لیکن میں کیا کرتی ایک ڈالر ستاسی سینٹ سے میں کر بھی کیا سکتی تھی سات بجے تک جم کے لیے رات کا کھانا تیار ہو چکا تھا جم کبھی بھی دیر نہیں کرتا تھا ڈیلہ زنجیر ہاتھ میں لے کر اس دروازے کے قریب بیٹھ گئی جہاں سے جم ہمیشہ داخل ہوتا تھا جیسے ہی اسے جم کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ روز مرہ کے عام معاملات کے لیے اکثر خاموشی سے مختصر دعائیں مانگتی تھی لیکن آج اس نے صرف ایک دعا مانگی اے خدا مہربانی کر اس کو میں چھوٹے بالوں کے ساتھ بھی خوبصورت لگوں دروازہ کھلا اور جم اندر داخل ہوا وہ کافی کمزور دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے سے مسکرہ ہٹ غائب تھی بیچارہ بائیس برس کا ہی تو تھا اور پھر گھرے لو ذمہ داریاں اسے ایک نئے کوٹ کی ضرورت تھی اور اس کے پاس ٹھنڈ میں ہاتھوں پر پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا جم گھر میں داخل ہو کر رک گیا وہ بلکل خاموش تھا اس کی نظر ڈیلہ پر جم کر رہ گئی تھی وہ عجیب نظروں سے ڈیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا ان نظروں میں جو جذبات تھے وہ سمجھ نہیں سکی اور اس بات نے اسے خوف صدا کر دیا ان نگاہوں میں نہ غصہ تھا نہ حیرت اور نہ ہی کوئی ایسا جذبہ جس کیلئے وہ تیار ہوتی بس جم اسے عجیب نگاہوں سے تک رہا تھا ڈیلہ اس کے قریب جا کر رونے لگی جم میری جان مجھے ایسے نہ دیکھو میں نے اپنے بال بیچ دیئے ہیں میں تمہیں کرسمس پہ کوئی تحفہ نہ دوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا میرے بال پھر بڑھ جائیں گے تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا میرے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں جم کرسمس کا موقع ہے چلو نا آپ خوش ہو جاؤ تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہاری لئے کتنا خوبصورت اور پیارا تحفہ خریدا ہے تم نے اپنے بال کٹ دیئے جم نے آہستگی سے سوال کیا اسے حقیقت سمجھنے میں دکت ہو رہی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ہاں کٹ کر بیچ دیئے ڈیلا نے کہا کیا اب میں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی میں وہی ہوں جم چھوٹے بالوں کے ساتھ پہلی والی ڈیلا جم نے پورے کمرے پر نظر ڈالی تم نے کہا تم نے بال کٹ دیئے اس نے سوال کیا تمہیں انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ڈیلا نے کہا وہ بگ گئے ہیں اور اب وہ کسی اور کی ملکت ہیں میری جان یہ کرسمس سے پہلے کی رات ہے مجھ سے محبت سے پیش آؤ کیونکہ میں نے تمہارے لیے ہی اپنے بال فروخت کیے ہیں ہو سکتا ہے میرے بال گینے جا سکتے ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے لیے جو بے پناہ محبت ہے اسے کبھی کوئی نہیں گن سکتا جم اب ہم کھانا کھالیں جم نے اپنی ڈیلا کو باہوں میں لے لیا اب دس سیکنڈز کے لیے ہم ایک اور پہلو پر غور کرتے ہیں آٹھ ڈالر ہفتہ وار یا پھر دس لاکھ ڈالر سال آنا کیا فرق ہے دونوں میں ہو سکتا ہے کوئی تمہیں اس کا جواب دے دے لیکن وہ غلط ہوگا میجائی بیش قیمت تحفے لائے تھے لیکن ان کے تحفے جم اور ڈیلا کے تہائیو جیسے نہیں تھے میرے مطلب کی بعد میں وضاحت ہوگی جم نے اپنے کوٹ کے اندر سے لفافے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی اور اسے میز پر اچھال دیا ڈیل جم میری نظر تم پر پڑی تو مجھ پر کیا گزری تھی جیسے ہی ڈیلا کی حسین انگلیوں نے تحفے سے لپٹے ہوئے کاغذ کو اتارا وہ خوشی سے چیخ پڑی لیکن فوراں ہی اس کی خوشی آنسوں میں تبدیل ہو گئی جم کا تحفہ ایک خوبصورت کنگا تھا جو ڈیلا نے قریبی دکان کے شوکیس میں دیکھا تھا اور اسے ہی کنگا بہت پسند آئے تھا کنگے پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے اسے معلوم تھا کہ حسین بالوں کیلئے بنے ایسے قیمتی کنگوں کو خریدنا اس کی دسترس سے باہر تھا وہ انہیں صرف حسرت سے ہی دیکھ سکتی تھی لیکن اب جب کہ اس کے پاس یہ کنگا موجود تھا تو اب اس کے بال نہیں رہے تھے ڈیلا نے وہ کنگا اپنے سینے سے لگا لیا اور جم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جم میرے بال بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں پھر وہ اچھل کھڑی ہوئی اور رونے لگی اوہو جم نے ابھی تک اپنا تحفہ تو دیکھا ہی نہیں اس نے جم کے سامنے اپنا ہاتھ کھول دیا جس میں سونے کے زنجیر اس کی گرم جوش اور محبت کرنے والی روح کی مانند چمک رہی تھی پیارا ہے نا جم میں نے پورا شہر کھنگال دیا اس کو ڈھوننے کے لیے اب تم اپنی کھڑی کی جانب سو بار آسانی سے دیکھ سکو گے مجھے اپنی کھڑی دو اس کے تحفہ کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں ابھی یہ تحفے ہمارے استعمال کے لیے کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں میں نے گھڑی بیج دی تاکہ تمہارے لیے یہ کنگھا خرید سکوں اور میرے خیال میں اب ہمیں رات کا کھانا کھا لینا چاہیے لوگ جانتے ہیں کہ میجائی بہت دانہ لوگ تھے جو نو معلود یسو مسیح کے لیے تحائف لائے تھے یہ کرسمنس پر دیے جانے والے سب سے پہلے تحائف تھے دانہ لوگوں کے تحائف بھی ان کی بصیرت کا مظہر تھے تحائف قیمتی اور بیش قیمت تھے اب میں دو انسانوں کی کہانی سناتا ہوں جو اقل مند نہیں تھے دونوں نے ہی اپنی اپنی سب سے قیمتی شئے قربان کر دی تھی تاکہ ایک دوسرے کے لیے تحفے خرید سکیں لیکن میں آخر میں آج کے اقل مند انسانوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ تمام لوگ جو تحفے تحائف دیتے ہیں ان میں جم اور ڈیلا سب سے زیادہ دانشمند ہیں اور دنیا میں ہر جگہ جو لوگ ان دونوں کی طرح عیسار و محبت سے تحائف دیتے اور وصول کرتے ہیں وہی سب سے دانشمند لوگ ہیں یہ لوگ میجائی ہیں